وہ لے لو جس چیز سے روک دیں اسے روک جاؤ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اسے نے اللہ کی اطاعت کر لی اور تم مومن نہیں ہو سکتے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو فیصلہ کُن نہ سمجھ لے یہ سب ان کے منکریں نہیں ہیں ان منکرین حدیث کو خود کافر قرار دے رہی ہیں یہ آیاتِ قرآنیہ یہی وجہ ہے کہ پچھلے تقریباً اگر سے چالیس سال پہلے کی بات ہے پہلے اس سے بھی کوئی زیادہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے سب بزرگوں نے مل کر اس کی سب کتابوں کا تحقیق سے تفصیل سے جائزہ لے کر جب پورا یقین ہو گیا کہ بالکل کافر ہے یہ شخص ان کا جو سرگروہ تھا اس کا نام تک پربیج غلام احمد پربیج جس سالہ مہنامہ نکالتا تھا تلوئے اسلام کے نام سے لاہور سے اور اس نے قرآن کے تفصیل بھی ترجمان القرآن کے نام سے غالباً لکھی تھی نام اس کا مجھے پوری ذرا یاد نہیں رہا کیا نام تھا تو زمان قرآن میں کچھ اور نام تھا تو بہت کتابوں سے اردو کا عدیب بہت اچھا تھا انداز بیان بڑا دل پر ایک تھا تو اس کی سب کتابوں کو جمع کیا گیا یہاں دارول علوم میں ہمارے والی صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضر مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ حضر مولانا مفتی رشید آمد صاحب حضر مولانا مفتی ولی حسن صاحب حضر مولانا عاشق الہی صاحب ہمارے دارول علوم کے اور بزرگ حضر مولانا صاحبان محمد صاحب ہم سب لوگ لگے مہینوں تک اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا یہاں اتازہ میں کتابیں تقسیب کر دی گئی تھی کہ وہ ان کے اندر سے کفریات کو نکالیں کہ کہاں کہاں انہوں نے کفر بکا تو کئی مہینے تک بڑی رسٹرچ ہوئی ان کی کتابوں پر اور جب یہ دیکھا کہ کوئی تعویل ممکن نہیں ان کو کفر سے بچانے کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر ان کے بارے میں پتوہ لکھا گیا کہ یہ کافر ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں پربیش بھی اور ہر وہ شخص جو پربیش جیسے نظریات رکھتا ہو عقیت عقائد رکھتا ہو اس پر تمام دیوبندی بریلوی اہلی حدیث علماء کے دستخط ہوئے اور پھر یہ فتوہ شائع کر دیا گیا تو اس پر اجماع ہے پوری علماء کا کہ یہ منکرین حدیث کافر ہیں اس موقع پر میں نے مختصرا اس وقت اس کا ذکر کر دیا کہ جہاں چل آئے بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور افعال کی پیروی کا اس کے بغیر آدمی کا ایمانی پورا نہیں ہوتا تو اس وقت ضروری تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ سرطہ موجود ہے اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑا شرط ہے لائے ہیں اور اخبارات میں بھی انگریزی اخبارات میں بھی ان کے آرٹیکل شائع ہوتے رہتے ہیں منکرین حدیث کے علماء کے خلاف کبھی حدیث کے خلاف کبھی صحابہ اکرام کے خلاف وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں ان سے ہمارے کئی مناظریں بھی ہوئے منکرین حدیث سے تو کبھی وہ ٹھہر نہیں پاتے ان کے پاس کوئی بنیاد چوکے نہیں ہے اس وقتے ٹھہر نہیں پاتے عجیب عجیب باتیں ہوتی رہی ہیں ان سے حدیث کے بغیر تو دین پر عمل کرنا ممکن نہیں بلکہ قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں مثلا دیکھیں قرآن کا ایمان کے بعد سب سے اہم حکم جو قرآن کا ہے وہ نماز ہے سب سے بہلا پریضہ رکن اسلام ایمان اور شہادت ہے ان کے بعد نماز کے بارے میں قرآن کریم میں سفصیلات نہیں بتلائی گیا اس میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ جو چار کہ جو ارکان ہیں نماز کے ان ارکان میں ترتیب کیا ہوگی قیام پہلے ہوگا یا قادہ پہلے ہوگا رکعتوں کی تعداد یہ نہیں بتلا رکھا مغرب میں کتنے رکعتیں ہوں گی فجر میں کتنی ہوں گی زہر میں عشر میں اور عشاء میں کتنی کتنی ہوں گی وہ برے قرآن میں تہلی ہیں تو ارکان نماز کے جتنے رکن اور پرائز ہیں ان کی ترتیب قرآن میں کئی مذکور نہیں کہ کونسا رکن پہلے اور کونسا باد میں ہوگا اور رکعتوں کی تعداد تک قرآن میں نہیں بتلائی گئی کہ کونسے نماز میں کنی رکعتیں ہوں گی یہ سب کس نے بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن نے تو اصولی طور پر ایک بات بتلا دی کہ ما آتاکم رسول فخضوہو وما نہاکم انہو پنتہو جو چیز تم کو دے جیں رسول اس کو لے لو اور جس سے روک دیں اس سے روک جاؤ اور جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے ہماری اطاعت کر لی تو یہ اصولی آیات بتلا دی گئی اب ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوب دی گئی کہ آپ اپنے قول سے اور عامل سے بتلاتے گئی تو جنانچہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھاتے تھے امت دیکھتی تھی اس کے مطابق لوگوں کا مسئلہ مسائل معلوم ہوگا ایک منکر حدیث مجھ سے پوچھنے لگا بات کرنے لگے کسی اچھے بڑے وجہ پڑھتا نو تعلیم آفتا تھا کسی افسر تھا کسی جگہ تھا مجھ سے کہنے لگا حدیث کی ضبط کیا میں نے کہا حدیث کے بغیر تم نمازی میں پڑھتا تھے اچھے وہ نماز پڑھنے آیا تھا میرے پیچھے ترابی میرے پیچھے پڑھنے آیا تھا شہر میں پڑھاتا تھا اس زمانے میں میں ترابی وہ جوان تھا اسی سال دورے زفادی وہ اٹر میں تو اپنے گھر کے قریب میں نماز پڑھاتا تھا میں ترابی کی تو جور سے آتا تھا ترابی پڑھنے کے لئے تو اچھے ہوگا نا کوئی نا کوئی مسئلہ ایسا پوچھتا تھا دن سے نوک جونک سی محسوس ہوتی تھی اس کی باتوں سے تو اس دن وہ اس نے مسئلہ پوچھا تو خیر میں نے کہا یہ حدیث میں خیر اس پر بات چل پڑی تو اس کو وہ باتوں میں کرنے لے گا ایک حدیث کی ضرور کیوں ہے قرآن کافی ہے میں نے کہا حدیث کہ بغیر تم نمازی نہیں پڑھ سکتے ترابی کیسے میں نے کہا تم جو رکو کرتے ہو جس طرح جس طرح رکو کرنے کا ذکر قرآن میں ہے کہنے وہ سوچنے لگا میں نے کہا رکو کے معنی جھکنے کے ہیں ترابی قرآن رکو کے معنی جھکنے کے ہیں میں نے کہا جھکنا تو ہے لیکن ادھر جھکنا یا ادھر جھکنا یا سامنے جھکنا یا پیچھے جھکنا یہ بھی ہے تو وہ سکھ پٹا دیا میں نے کہا یہ کس سے معلوم ہے ترابی کو اس طرح ہوگا جس طرح تم کر رہے ہیں یہ ترابی سے معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے معلوم ہے کہ لگا سجدہ میں نے کہا سجدہ کے بات بھی لے رہا سجدہ کہتے ہیں پیشانی کو زمین پر تیکنا اور پیشانی کو زمین پر تیکنا اٹرلیٹ کر بھی ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا تم سجدہ اس کے لئے کسی کیوں کرتے ہو بھٹنا تیت کے پاؤں تیت کے پران میں ہے یہ کہیں نہیں مذکور نہیں اٹرلیٹ کر بھی سجدہ کر لیا کرو کبھی اٹرکے تو دکھاؤ زمازہ آئے گا تو کچھ بن 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 نہیں پڑتا تھا تو واقعہ بھی یہی ہے میں نے ایک موقع پر اسی سے کہایا کسی اور من کی ریدیس سے تو قرآن میں کہیں ہے تو پکھانا کھانا حرام ہے اور پیشانی پینا حرام ہے کی ہے تو پکھانا کیوں نہیں کیوں نہیں کھارتے ہیں پیشان کیوں نہیں پیتے ہیں جب تم بس قرآن کے احقام ہی پر بات کرتے ہو تو قرآن کریم نے اصول بسلا دیئے اور سب سے بڑا اصول یہ دے دیا کہ ہم نے اپنا رسول بیج دیا جس طرح یہ کہا طرح اکار جدا موسیقی